بسم اللہ الرحمن الرحیم عید الفطر کی نماز قدر تاخیر سے پڑھنی چاہیے اور عید العزہ کی نماز تعجیل یعنی جلدی کر کے پڑھنی چاہیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا کہ جو نجران میں تھے ان کو ایک خط لکھا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ وہ عید کی نماز جلدی پڑھیں اور عید الفطر کی نماز تاخیر سے پڑھیں یہ حدیث آپ کو اس سنن القبرہ میں جل نمبر پانس سفہ نمبر انسٹھ پہ حدیث نمبر چھہ ہزار دو سو بیالیس پہ مصنف عبد الرزاق میں جل نمبر تین سفہ نمبر دو سو چھ آسی پر یہ حدیث ملے گی میں نے جو حدیث بتائی ہے جس کا خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں عید کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھنی چاہیے اتنی بھی دیر نہ ہو کہ زوال کا اندیشہ ہونے لگے ہاں ذرا سے دیر کر سکتے ہیں اتنے صبح صویر عید کی نماز نہیں پڑھیں ذرا سے تاخیر کر کے پڑھیں لیکن عید العزہ کی نماز بقر عید کی نماز جتنے جلد ہو سکے طلوع آفتاب کے بعد سے جتنے جلد ہو سکے آپ صبح کی نماز پڑھیں یہ آپ کے لئے مناسب ہے یہی بہتر ہے یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کا حکم ہے دیکھیں میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے بہرکیف اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہی حکم دیا ہے اور یہی اللہ کے رسول علیہ السلام کا طریقہ ہے اسی لئے یہی مناسب بہتر ہے افضل ہے فقہ اکرام نے اسے مستحب قرار دیا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین میسیج کریں